سیٹی پریس کلاب اکارا کے زیرے تمام عالمی جومی صحافت کے موقع پر گورنمنٹ ای لائبریری میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے حصوصی ریجنل یونین آف جنرلسٹ پاکستان کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد زکریہ اور ڈائرکٹر انفرمیشن صاحب آل ڈیویشن خرشید جلانی تھے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد منشا نوید اپنی اس ریپورٹ میں سیٹی پریس کلاب اکارا کے زیرے تمام عالمی یومی صحافت کے موقع پر ای لائبریری میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈسٹیک یونین آف جنرلسٹ اور سیٹی پریس کلاب کے سینر صحافیوں کو حالہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایوار سے نوازا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ریجنل یونین آف جنرلسٹ پاکستان کے مرکزی چیف آرگونائزر ڈاکٹر محمد ذکریہ اور ڈائریکٹر انفرمیشن صاحب آل ڈیویشن خرشید جلانی تھے مہمانان عزاز میں صدر اکارا بار کانسل رائے عبدالغفور جنرل سیکٹری چوزی ریاض احمد جنرل سیکٹری ریجنل یونین آف جنرلسٹ پنجاب آبد حسین مغل سیاسی رہنما چودری حبیب الحق سماجی رہنما عمر رحمان ٹکٹ ہالڈر پی ٹی آئی مہر جوید اور انسپیکٹر موٹر وے خیام چوہان نے صحافیوں میں ایوار تقسیم کیے نظامت کے فرائز شائر کلم نگار اور سابق صدر سیٹی پریس کلاب ایت شام جمیل شامی نے ادا کیے جبکہ دیگر منتظمین اور مقررین میں نسار آدم جوئیہ محمد مدرشید چودری ڈاکٹر ندیم اسلم میاں مزمل جوئیہ راو احمد حسن عباس علی جٹ گلفام قادری رائے خالد ایڈوکیٹ محسن محمود محسن محمود محسن محمود محسن محمود اور شکیل آسم شامل تھے کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور عدلان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا اسی کے ساتھ روز اگر کے اس بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی حبر کی تفصیل کے لئے ویسید کیجئے ہماری ویب سائٹ